السلام علیکم ویلکم ٹو پی ایف ایف بی چینل آئیے آج ہم کچھ مردات چھٹنی کی جانب چلتے ہیں آلو بخارے اور امبلی کی چھٹنی آپ ایک پیالی امبلی لے لیجیے اور اس کو کسی باول میں ڈال کے اچھے سے واش کر لیجیے اور ایک سے دو گھنٹے کے لیے ایک چھٹی نمک ڈال کے بھگو دیجئے اگر آپ اپنی امبلی میں آلو بخارہ بھی ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی یہی پروسیجر اپنا لیجئے نہیں تو آپ خالی امبلی کی چھٹنی بھی انجوائی کر سکتے ہیں دو گھنٹے کے بعد جب آپ یہ دیکھ لیں گے کہ امبلی بہ آسانی گھٹلیوں سے الگ ہو چکی ہے تو اچھے سے ہاتھ واش کر کے امبلی کی گھٹلیاں الگ کر لیجئے اور ایک سٹیل کی پتیلی میں دو گلاس پانی ایٹ کر کے اپنی ایک پیالی امبلی کو اس میں ایٹ کر دیجئے اور ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ڈال کے پکنے کے لیے چھو دیجئے دس منٹ تک اپنی امبلی کو اچھے سے پکنے دیجئے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایٹ کر دینی ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ امبلی کی کھٹاس ختم کرنے کے لیے جتنی امبلی استعمال ہوتی ہے اتنی ہی چینی یا اس سے زیادہ بھی چینی کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ آپ کی اپنی ٹیسٹ کی اوپر ہے کہ آپ زیادہ کھٹا کھانا چاہتے ہیں میتھا کھانا چاہتے ہیں یا کھٹی مٹھی امبلی آپ کھانے میں پسند کرتے ہیں چینی حل کرنے کے بعد آپ اس کو ٹھک ہونے تک چمچ ہلاتے رہیے جب آپ کو یہ تسلیح ہو جائے کہ آپ کی امبلی اچھے سے ٹھک ہو گئی ہے اور اس کا ٹیسٹ آپ کی مطابق ہے تو آپ چولہ بند کر دیجئے ساتھ ساتھ چولے کی فلیم ایسا کر کے اس پہ طوے کو رکھئے اور ہاف ٹیبل سپون سفیز زیرہ طوے پہ ڈال کے ہلکا سا بھون لیجئے یاد رکھئے سفیز زیرہ بھوننے کے لیے کبھی بھی آپ کو گھی یا آئل کی ضرورت نہیں ہوتی جب سفیز زیرہ بھون جائے اس کی ہلکی سی خوشبو سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا سفیز زیرہ بھون گیا ہے تو آپ اس کو با احتیاط صاف رمال سے طوے کو محسوس کرتے ہوئے اس کو پلیٹ میں اتا لیجئے اور کنڈی ڈنڈے میں سفیز زیرہ اچھے سے پیس کے اپنی چٹنی میں ایٹ کر لیجئے آپ کی حازمے دار یمی ایملی کی چٹنی تیار ہے اس کو آپ کسی بھی کھانے کے ساتھ ٹیسٹ کر سکتے ہیں نہیں تو ایسے بھی آپ اس کو چپاتی یا پراتھے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا رابیل فیزادہ کو اجازت دیجئے زندگی بہت خسرت ہے اور زندگی گزارنے کے لیے آنکھوں کی نہیں خسرت دل کی ضرورت ہوتی ہے ہمارا فیس بک پیج ہے پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ پلائنس اللہ حافظ submerگی با گزنگ ایسی گزارنگ